مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 20 شعبان 1445 حجری بمطابق 1 مارچ 2024 سالسوی موضوع تم نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے خطیب فضلت الشیخ ماہر المعاقل حفظ اللہ ترجمہ حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھا اس نے مومینوں کے لئے نیکیوں کے دروازے کھولے اور وہ ان سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے انہیں نیکیوں کی راہ دکھلائی اور انہیں اس چیز کے بارے میں بتایا جو مرنے کے بعد ان کے لئے زخیرہ ہوگی میں اس کی بہت زیادہ حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا بہت زیادہ شکر بجالاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ لوگوں میں سب سے پاکیزہ سب سے زیادہ سخی اور نیک ہیں اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب اور بیویوں پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پید بھی کرنے والوں پر مابعت مومنوں میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں عمریں چھوٹی ہیں اور عامال تھوڑے ہیں امید دراز ہیں پناہ ہونے والے گھر سے باقی رہنے والے گھر کی طرف بلا شک منتقل ہونا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ قل قیامت کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عامال سے باخبر ہے مسلمانوں مال زندگی کا ستون ہے وہ یا تو صاحب مال کے لیے نعمت ہوگا جس سے وہ اپنے رب کی اطاعت معاملات زندگی کی تدویر اور اللہ کے مباح کیے گئے دائروں میں سے دائروں میں اس سے لطف اندوز ہونے میں مدد لے گا یا پھر وہ اس کے لیے وبال اور عذاب ہوگا اور نعمتوں کی ناشکری انعام دینے والے کا انکار مال کے فتنے سے دھوکہ کھانا اور مال کو اللہ کی ناراضگی میں خرش کرنا عذاب کا سب سے بڑا باعث ہے آدمی کا مال وہ نہیں جو اس نے جمع کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے ورطہ میں تقسیم ہو جائے بلکہ انسان کا حقیقی مال وہ ہے جو اس نے زخیرے کے طور پر اپنے خالق کے پاس اپنے لیے بھیج دیا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال کے بجائے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہے آپ نے فرمایا پھر اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا مومن کے لیے کتنا اچھا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نشان باقی رہے اور اس کے رب کے پاس زخیرہ ہو کیونکہ اہلِ قبور اپنی قبروں میں گروی ہیں عامال سے کٹے ہوئے ہیں اور جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ان کا حساب لیا جائے گا کامیاب انسان وہ ہے جو مر جائے اور اس کا عامل باقی رہے وہ چلا جائے اور اس کا آثر قائم رہے جاری رہنے والا صدقہ منقطع ہو جانے والے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ عامال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ عامال بھی جن کو پیشے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے اے اللہ کے بندوں آئیے نیک کاموں کی طرف سبخت کریں اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ عامال جن کا اثر باقی رہتا ہے اور لگتار ان کا جنو سواب ملتا رہتا ہے ان میں ایک وقف ہے وقف بھلائی کے افضل اور نفع بخش دروازوں میں سے ہے اس لیے کہ اس میں اس کا اصل باقی رہتا ہے اور اس کا فائدہ جاری رہتا ہے وہ قائم رہنے والا اصل اور ہمیشہ رہنے والا عجر ہے وقف کرنے والا اگر فوت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس وقف کا عجر اس سے منقطع نہیں ہوگا یہ مسلمانوں کی خصوصیتوں میں سے ہے جس کی طرف کبارہ امہ نے اشارہ کیا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین عمال کے صدقہ اچاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے مومنوں اوقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین توجہات میں سے تھا آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے شروعاتی دنوں میں ہی اس جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی چنانچہ مسجد قبا اور مسجد نبی کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا قہلا عملی وقف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صدقہ اچاریہ پر ابھارتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں بیرے رومہ کے سوا کہیں بھی پینے کا میٹھا پانی نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو رومہ کا کنوہ خرید کر اپنے اور تمام مسلمانوں کے ڈولوں کو یقصہ کر دے یعنی تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کی عوض اسے جنت میں اس سے بہتر ملے گا تو حضرت عثمان نے اسے اپنے ذاتی مال سے خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے سب سے نفیس اور محبوب مال کو وقف کرنے کے حریص رہ دے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سے خرش نہ کرو جو تم کو زیادہ پسندیدہ ہے تو ابو تلہا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم نیکی ہرگز نہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سے خرش نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے اور میرے اموال میں سب سے پسند مجھے بیروحہ ہے بے روحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے ایک باغ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اس کے سائے میں بیٹھتے اور اس کا پانی پیتے ابو طلحہ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے میں اس کے نیکی اور اللہ کے پاس زقیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں پس یا رسول اللہ جہاں اللہ آپ کو بتائے وہاں لگا دیجئے رسول اللہ نے فرمایا بہت بہتر ابو طلحہ یہ بہت رفع بخش مال ہے ہم تم سے اسے خبور کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں اور اب تم اسے اپنے عزیزوں کو دے دو اس آید نے اپنے محبوب مال کو خرج کرنے پر اُبھارا لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے سب سے محبوب مال کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے قریبیوں کو دے دیں یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں آپ کو خیبر میں ایک زمین ملی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کئی بھی نہیں ملا آپ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اصل جائدات اپنے قبضے میں لوک رکھو اور اس کے منافع کو خیرات کر دو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا یعنی وقف کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے نہ حبا کی جائے اور نہ براست میں کسی کو ملے اور فقرہ جسے دار غلام آزاد کرانے اللہ کے راستے کے مجاہدوں مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے یہ حدیث وقف کے لیے مشال راہ ہے اس میں وقف کے احکام بیان ہوئے ہیں اس کے مسارف کو متعین کیا گیا ہے اس کے نظام کو راسخ کیا گیا ہے اللہ کے وسیع فضل اور رحمت میں سے ہے کہ آدمی کا اپنے میت کی جانب سے وقف کرنا درست ہے چنانچہ میت کے قبر میں ہونے کے باوجود اس کو اس کا عجر پہنچتا ہے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ نے یہ خدمت میں موجود نہیں تھے انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ آکا جب انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا کہ اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے سنن ابو دعود میں ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ام سعد یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہیں تو کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی رابی کہتے ہیں چنانچہ سعد نے کواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کی طرف سے وقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جن کو وقف کی استطاعت تھی انہوں نے اللہ کے لئے وقف کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کے پاس مال تھا مگر اس نے اس مال کو صدقہ جاریہ کے لئے نہ لگا دیا ہو جو نہ کبھی خریدا جا سکتا تھا نہ حبا کیا جا سکتا تھا اور نہ براست میں مل سکتا تھا مومنوں وقف میں اللہ سے ثواب کی امید بندن کو قائم کرنا شامل ہے یہ ہمدردی رحمدلی اور محبت انسانوں کو یہ جسم جیسا بنا دیتی ہے وقف مال کی پائیداری بقا اور تحفظ اس سے مسلسل حصول نفع اور اس میں صحیح طریقے سے تصرف نہ کرنے والوں سے بربادی سے بچانے کی زمانت ہے وقف اطاعت کے عظیم ترین عامال اور قربتوں میں سے ہے اور اس کا فائدہ زندہ اور مردہ سب کو شاہد ملائے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہم زندہ اور مردہ کے لئے وقف سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتے ہیں جہاں تک مید کی بات ہے تو اس کا عجل اس کو جاری رہتا ہے اور جہاں تک زندہ کی بات ہے تو یہ وقف باقی رہتا ہے نہ تو یہ حبا کیا جا سکتا ہے نہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اسے خرش کر سکتا ہے اے اللہ ہمیں نیک عمال کی توفیق دے اور ہمارے لئے افضل تعاتوں کا کرنا اور وقت اور جھوکوں سے فائدہ اٹھانے کو آسان کر دے ہماری موت کے وقت بہترین اور تیرے لئے خالص اور پسندیدہ عمل کی توفیق دے عوض باللہ من الشیطان و عجیم جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت ادا فرمائے مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر طرح کے گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بہت بخشنے والا رحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی قدرت عظیم ہے اس کی حکمت بلند ہے اس کا نام بابرکت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں اس پاک ذات کی اس کی نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی نوازشوں پر شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی بلندی میں یکتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں رسولوں میں سب سے افضل اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں اللہ کا جرود و سلام اور برکت نازیر ہوا آپ پر آپ کی علوہ اصحاب پر تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اما بعد مومینوں وقف مختلف ابواب میں مسلمانوں کے خرچ کرنے اور نوازنے کوشش اور دلچسپی کی ایک روشن ثقافتی تصویر ہے اس سے مسلمان اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی ترقی میں حصہ ڈالتا ہے اوقاف میں مسلمانوں کی سماجی اگجہتی پر تربیت اور ترقی میں کے لیے اوقاف اور دیگر سہولیات جن سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں کی تعمیر میں حصہ لینا وقف مختلف خیراتی صورتوں اور معاشرے کے لیے متعدد فوائد پر محیط ہے مبارک ملک مملکت سعودی عرب کی حکمرہ اوقاف کی تعمیر ان کی دیکھ بھال اور اصحاب خیر کے لیے ان کی راہیں آسان کرنے میں ضرب المثل ہے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اسے ان کے میزان حسانات میں شامل فرمائے اور ان کے عجر و ثواب کو کئی گناہ بڑھائے اے اللہ کے بندوں ہم رمضان المبارک کے مہینے کے قریب ہیں جس میں نیک عمال کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو اپنے لیے نیکیوں کو آگے بھیجو اللہ سے کمی کا خوف نہ رکھو ہر آدمی کو اپنی ستاعت و طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے قابل اعتماد اور تسلیم شدہ اداروں کے ذریعے یہ کرنے کی آپ کوشش کریں چاہے اوقاف میں حصہ لیں یا مستقل طور پر کریں جو بھی وقف میں حصہ لے گا وہ وقف کرنے والا ہی شمار ہوگا اس کے عجر میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگے خواہ اس کا حصہ کم ہی کیوں نہ ہو اللہ کریم کے نزدیک تھوڑا بھی زیادہ ہے صحیحین میں ہے نصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاں سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بہاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھرے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہار بارابر ہو جاتی ہے یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول میں شامل ہے مومن کو اس کے عمال اور نیکیوں میں سے اس کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہے علم جو اس نے سکھایا اور پھیلایا نیک اور صالح اولاد جو چھوڑ گیا وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا کوئی مسجد بنا گیا یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا ہو یا کوئی نہر جاری کر گیا یا زندگی اور صحت و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکالا ہو تو اس کا ثباب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا اس کو ابن عماجہ نے روایت کیا ہے پھر جان لو مومنوں اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی ابتداء اس نے خود سے کی ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو